اسلام علیکم تائر مطین ٹی ایم ٹی وی سے چینل کو سبکرائب کیجئے اور پیل آن کون کو دمائیے اور شیئر کیجئے اش کے گرام یاد ہے آپ کو یہ ہمارا پروگرام ہوا کرتا ہے اور آج میں اسی کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوں وہ جو کہتے تھے کہ کبھی رونے سے نہ بدنیں گے نصیب تمام عمر اسی بات نے رونے نہ دیا اور رونے والوں سے کہوں ان کا بھی رو نہ رو لیں جنہیں مجبوری حالات نے رونے نہ دیا ہاں ہزار محبت اور کچھ کہہ دینا مجبوری حالات نے رونے نہ دیا کیا بات ہے شائر کیوں تخیر کو پکڑنا حسان کام نہیں بہت پہلے سے ان قدموں کی آٹھ جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں محبت لاکھوں کتابیں لکھ دی گئیں اس جملے پر لیکن آج تک کوئی بھی بور نہیں ہوا اس جملے سے اور ہزاروں فلمیں ڈرامیں محبت پر لکھے گئے لیکن لوگ آج بھی محبت 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 کرتے ہیں اس لفظ میں اتنی چشنی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ذکر اس کا ہی صحیح بز میں بیٹھے ہو فراس درد کیسا ہی اٹھے ہاتھ نہ دل پہ رکھنا محبوب کو سیکیور کیا جاتا ہے درد کیسا ہی اٹھے ہاتھ نہ دل پہ رکھنا تاکہ لوگوں کو پتا نہ لگ جائے یہ ہوتی ہے محبت خدا کی قسم محبت نہیں عقیتت ہے دیارے دیارے دل میں بڑا اترام ہی طرح محبت اترام سکھاتی ہے محبت لفظوں میں بیان نہیں کی جاتی ہے آج تک کوئی میٹر کوئی آلہ کوئی ایسا پیمانہ محبت کو نئی پیمانے سے نہیں دولا جا سکتا ہے یہ لازوال چیز ہے اس کی اپنی چاشنی ہے اور محبت کے یہ آنسو اور ان معصوم پلکوں پر آپ دیکھیں دیکھ شائر نے کیا بیوٹی پیدا کی ہے کیا فوٹوگرافی ہے محبت کا آخری وقت ہے اور لیٹا ہوا ہے اور محبت سامنے پیٹھا ہوا ہے شائر کہتا ہے کہ محبت کے یہ آنسو اور ان معصوم پلکوں پر ہمارا بس چلے تو واپس لے لے زندگی اپنی ہے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارا بس چلے تو واپس لے لے زندگی اپنی ہے کیا بات ہے کیا ندامت ہے اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے ندامت نہیں کی جاتی اِغزل تجھ پہ لکھوں دل کا تقاضہ ہے بہت ان دنوں خود سے بچھڑ جانے کا دھڑکہ ہے بہت کلم اٹھانے کے لئے بھی جگر چاہیے کیونکہ تکلیف سے تکلیق ہوتی ہے کبھی بغیر تکلیق کے کبھی بغیر تکلیف سے تکلیق نہیں ہوسکتی اسی لئے شائر نے یہ کہا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نا جانے کس کلیق میں زندگی کی شام ہو جائے یہ عموان رکھشے کے پیچھے لکھا ہوتا تھا شیر میں نے پڑھا لیکن شائر کس کارپ سے چلا گیا ہوا اور اس نے یہ شیر کو چنم دیا یہ مزاق بات نہیں ہے یہ بڑی تکلیف دیا بات ہوتی ہے ایک سچا شیر کہنے میں اور اس کو بہار لانے میں جس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے یہ شائری جانتا ہے کیونکہ تکلیف سے ہمیشہ تکلیق ہوتی ہے کچھ دن گزار رہے ہیں جہانِ خراب میں کالینِ مقبلینہ صحیح بھوریا تو ہے اور یا نہیں ہے لاش غریب التیار کی اچھا خوبار راہ صحیح کچھ پڑا تو ہے یہ ہے یہ ہے وہ محبت مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مات یہ ایسا نہ ہو کہ میں نہ دے سکوں کیونکہ بعض دفعہ شخصت میں دھڑانے پڑ جاتی ہیں زخم اتنے ہوتے ہیں کہ کیا بتایاں گا؟ زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں گائے با گائے دڑ لگا رہتا ہے کھونا جائے گی یہ ہے دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے تکلیف سے تکلیق ہو گئی اور شیروں نے جنم لے لیا یہ دولت بھی لے لو یہ شورت بھی لے لو بھلے چھین لو اسے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا تو وہ بچپن کا سامن وہ کاغس کی کشتی وہ پارش کا پانی کھاں سے لائیں گے اب تو وہ منڈکوں کی ٹٹراد بھی نہیں سنائی دیتی اور مجھے تو منڈک کو دیکھے گا عرصہ ہو گیا بس اچھ سرد رات ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ کمبل میں لیٹشا ہو جائے لیکن آپ سے باتیں کرنی تھی اور عشق کے گراہ کو کافے دن ہو گئے تھے آپ تک بچانے میں تو میں نے کہا اچھ ہو جاتا ہے کچھ بات ہو جائے گا آپ کو یاد ہوگا ایک گانہ آئے موسم رنگیلے سوہانے جیا نہیں مانے تو چھٹی لے کے آجا بالوا what a song اور کیا شائری ہے کیا میوزیک ایس کا اس گانے کی ریکارڈنگ کے دوران جو چائے لے کے بھی آتا تھا وہ بھی اس گانے میں نکالتا ہے یہ ہوتی ہے شائری اور یہ ہمیشہ رہے گا یہ گا رہا ہے باتیں بہت سے ہو گئیں پھر انشاءاللہ عشق کے گراہ میں ملاقات ہوگی میرے شعر ہوں گے آپ سامنے ہوں گے تم بیٹھے رہو سنگا رہم کریں اللہ حافظ مرکس مرکس مرکس